اسلام علیکم میں 3D سٹوڈیو میکس کا ایک کورس بنانے لگا ہوں اور اس سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ کو 2D اور 3D ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے وہ پہلے آپ کو بتاؤں تو یہ آپ ترکی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں جی ایک کیا کیا چیزیں ہیں جی اس میں ایک پڑی ہوئی ہے ٹی پارٹ یہ اس کا فلور ہے اور یہ ہے اس کی دیواریں ایک امیج میں اور اوپن کر لیتا ہوں اور اس میں یہ دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ ایک دروازہ ہے یہ فلور وہی ہے ٹی پارٹ اور یہ والی ہو گیا جس کی والز یعنی دیواریں ایک وال آسکریم ہوتی ہے والز وہ نہیں اور یہ ہے جی اس امیج میں دیکھیں تو یہ صرف ایک دروازہ ہے اچھا اگر ہم ان پہ دیکھیں تو 2D اور 3D میں فرق کیا ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی تصویر آپ نے بڑی کرا کے لگائی ہوگی تو آپ کو تصویر تو پوری نظر آئے گی لیکن آپ اس کی دو ایکسز دیکھ سکتے ہیں یعنی اس کی width اور اس کی height جیسے میں اسی میں آتا ہوں بلکہ اسی میں آتا ہوں جی اور آتے ہیں ہمیں image میں یہ ہے جی canvas size alt ctrl c کی شارٹ کٹ کی ہے اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کی width بتا رہا ہے اس کی width اتنی ہے اور height اتنی ہے اچھا width کیا ہوتا ہے width ہوتی ہے یہاں سے یہاں left right یا right left اور height کیا ہوتی ہے top to bottom یا bottom to top یعنی اس کی width ہے وہ اس طرح ہے یہ اس کی width ہے اور یہ اس کی height ہے اچھا 2D کے اندر ہم صرف دو چیزیں ہی دیکھ سکتے ہیں اس کی width اور height اچھا axis تین ہوتی ہیں یعنی 3D ہوتا ہے three dimension اور اس میں ہوتا ہے ایک تو width اور اس کی height اور اس کی depth بھی یعنی اس کی گہرائی اب ان تینوں تصویروں میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو اب یہ یہاں پر دو دروازہ ہے تو دروازے کی پیچھے کیا ہمیں نہیں پتا دوسرا image ہے اس میں دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے اور ہمیں پتا چل رہا ہے کہ پیچھے اس کے ایک ٹی پارٹ پڑا ہوا ہے اور تیسری تصویر میں دروازہ پورا open ہو گیا ہے لیکن یہ ہے جی کہ وہ اب ٹی پارٹ ہمیں clear نظر آ رہا ہے بلکہ اب کمرے کے اندر چلیں گے یہی میں سینہ آپ کو 3D max میں دکھاتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بلکہ تھوڑا ہے میں اس کو ایک دفعہ play کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اچھا یہ جو میں نے تصویریں دکھائی تھی یہ وہ پہلی تصویر تھی پھر یہاں پر ایک میں نے اس کا دوسرا image لیا تھا پھر یہاں پر آ کے اس کا ایک تیسرا image لیا تھا جو کہ میں نے آپ کو یہاں پر آپ کو دکھائے ہیں تو اس کی مثال کے لیے جی ہمیں اس کو max ایک دفعہ کرتا ہوں reset اور اب یہاں پر ایک بناتا ہوں box یہ box بن گیا اور اب box میں میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ 3D کیا ہوتا ہے اچھا یہاں پر x اور y میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی آپ کو شاید نہیں بتایا کہ x ہوتی ہے اس کی width y اس کی ہوتی ہے height اور اس میں ایک چیز ہوتی ہے depth اس کی یعنی اس کی گہرائی وہ ہوتی ہے z کے ساتھ شوک کی جاتی ہے اور x ہمیشہ right to left یعنی سجے سے خبے اور خبے سے سجے دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں یہ ہوتا ہے height ہوتی ہے نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے اور اس کی جو z depth ہوتی ہے جو اس کی گہرائی ہوتی ہے وہ z ہوتی ہے یعنی اب دیکھئے یہاں پر ہم اس کی دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ہوگی ہے width یہ اس کی ہوگی ہے height اب یہ box یہ جو box بنا ہوا ہے اس کی گہرائی کتنی ہے جیسے اب میرے سامنے بھی ایک table پڑا ہوا ہے table میرا اگر front اس کا اگر تین فٹ ہے اور height اس کی پانچ فٹ ہے لیکن جو پیچھے گہر ہے جس کو پر LCD پڑی ہوئی ہیں تو وہ اس کی کتنی ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں 3D کے اندر تو یہ دیکھئے یہاں پر ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ تو ہوگی اس کی width یہ اس کی width ہوگی یعنی یہاں سے پھر اس کی یہ ہوگی height اور یہ اس کی ہوگی جو depth اس کی گہرائی اچھا x ہوتا ہے ہمیشہ left to right اور right to left اور y ہوتا ہے نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے اور z ہوتی ہے جو اس کی گہرائی ہوتی ہے یعنی اگر آپ نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے کوئی بھی تو اس میں جو اس کی جو گہرائی ہے یعنی جو آگے پیچھے اس کا کتنا تک پھیلا ہوا ہے وہ اس کی ہوتی ہے z depth اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ دیکھیں x یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے جبکہ y ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے z ہمیں اوپر کی جانب نظر آ رہا ہے میں اس کو 2D view میں بھی اگر آپ کو یہ اس کا left view ہے left view میں اس کو دیکھتا ہوں جی یہاں پر یہ دیکھیں x اور y یہ دکھا رہا ہے اور یہ اب اس کی دو ایکسز ہی دکھا رہا ہے اب یہ دیکھیں اس کے لئے میں ایک ٹی پارٹ بناتا ہوں یہ دیکھیں اور میں اپنے آپ کو تھوڑا وائپ کر لوں یہ دیکھیں یہ ٹی پارٹ بنی ہوئی ہے اور میں اس کو 0 پہ کرتا ہوں اور یہ اس کو کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں میں یہ پرسپیکٹیو view پورٹ میں ہوں تو میں اس کو ہر اینگل سے دیکھ سکتا ہوں یعنی جہاں سے مرضی باٹم سے بھی دیکھ سکتا ہوں یہ آگیا جی یہ اس کا ایک سائیڈ آگی یہ دوسری سائیڈ آگی اور یہ ٹاپ آگی اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹاپ view پورٹ ہے ٹاپ سے ہم صرف اس کی ایکس اور وائی دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم اس کی ایکس اور وائی دیکھ رہے ہیں یہ ہے اس کی ایکس اور وائی یہاں سے یہ ایکس ہے یہ وائی ہے اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی اس کی ایکس ہے اور یہاں پر ابھی آپ کو وائی دکھا رہا ہے اور یا یہ ہو گیا اس کا X اور یہ ہو گیا اس کا Y اب یہاں پر آپ کو شاید سمجھ آئے کہ پرسپیکٹو یو پورٹ میں Z اوپر کے جانب کیوں ہے تو اس کے لیے یہ اتنا خاص بات نہیں ہے اس کے لیے ہم آتے ہیں ہم اپنے views پہ اور اس کو کر دیتے ہیں جی سکرین اب یہ دیکھئے X اوپر کی جانب چلا گیا اور Y اس کے جانب چلا گیا اور میں اس کے لیے ایک باکس اور بنا دیتا ہوں یہ باکس بنا دیا اور میں اس کو یہاں پڑے دیکھتا ہوں اب یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ آپ کی ایکس ایکسیس ہے یہ آپ کی وائے ایکسیس ہے اور یہ آپ کی زیڈ ایکسیس ہے تو متصر یہ ہے کہ جو 3D ہوتا ہے جو 3D ہوتا ہے جی تصویر کا تیسرا روح یعنی تصویر کا جو تیسرا روح ہے وہ 3D کا لاتا ہے ویسے سینما فور دی بھی اور 3D کا ساوٹووئر میں 3D میکس ہے مایا ہے اور آفٹر ایفیکٹ بھی کسی آتک ہے آفٹر ایفیکٹ ہر لیئر بیس ساوٹوئر ہے وہ پریمیر اور فوٹو شاپ کو مکس کر کے بنایا گیا ہے تو وہ بھی موشن کرافکس کے لیے یوز ہوتا ہے اور بطر جو 3D میں 3D میکس مایا بلینڈر اور سینما فور ڈی یہ بہت اچھے ساوٹوئر ہیں تو میں 3D میکس کی ایک ٹریننگ بنانے لگا ہوں اور اس میں یہ ہے کہ بس جو ہم فوٹو شاپ یا کورل درا یا لسٹریٹر یا ایسے کوئی جو پینٹنگ والے ساوٹوئر ہوتے ہے اس میں ایکس اور وائے دیکھ سکتے ہیں اس کی زیٹ ڈیپٹھ نہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں نہیں تصویر کی گہرائی نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ 3D میں ہم صرف نہ صرف ہم مادل بنا سکتے ہیں بلکہ اس کو اینیمیشن بھی دے سکتے ہیں پھر اس کو انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں اور یہاں تک اگر اس میں کریکٹر اینیمیشن بھی کر سکتے ہیں پہاڑ بنا سکتے ہیں سمندر دریا جو مرضی آپ چاہے آپ بنا سکتے ہیں پول بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کافی زیادہ پریکٹس کی بھی ضرورت پڑے گی اور یہ ہے کہ اس میں ہم انیمیشن کریں گے اور انیمیشن کے ذریعے ہم اگر آپ رات کو کوئی خواب دیکھتے ہیں تو آپ اپنا پورا خواب بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں جی کیونکہ میں رات کو گیا ہوں میں گاڑی سے اترا ہوں تو آپ کو پورا ایکسپلین کر سکتے ہیں پورا اس کو انیمیشن کے ذریعے اور ایک 2D انیمیشن بھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وائٹ بورڈ انیمیشن میں اس کا تھوڑا سا آپ کو دیکھتا ہوں گر میرے پاس کوئی یہاں پر پڑا ہوا ہو تو وائٹ بورڈ انیمیشن کی ویڈیو مجھے ایک مل گئی ہے وہ میرے پاس ساوٹ ویر انسٹال نہیں ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وائٹ بورڈ انیمیشن کیسے کرتی ہے یہ دیکھیں ایک سمپل ایک ہاتھ آتا ہے اور ہاتھ لکھ کے کچھ بھی چلا جاتا ہے سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے آف وائچ رائم آن یور چینل جسٹ پندرہ دن پندرہ دنوں میں میں میرے اپنے بھی آٹھ سبسکرائبر ہوں ہیں اور میں آپ کو کر کے دے رہا ہوں تو یہ ایک 2D انیمیشن یہ ہوتی ہے اور باقی 3D انیمیشن جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو ابھی 3D انیمیشن کا انشاءاللہ پورا کورس آئے گا تو وہ آپ کو یقینا پسند آئے گا